جی ایک لاس سوال ہم لیتے ہیں پھر دعا کریں گے چار سال کے پہلے میں نے بائی پیس اپرسن کر رہے تھا آج تھوڑا بھی چلتا ہوں ساس پھولتی ہے اور دل کی دھڑکت نے بہت بڑھ جاتی ہے دس میٹ بڑھ جاتا ہوں بلکل صحیح ہو جاتا ہے یہ صرف سانس ہے یا کوئی سینے پہ دباؤ کی کیفیت بھی ہے سینے پہ دباؤ تھوڑا ہے یہ تو تھوڑی سی جو انہوں نے کیفیت بتائی یہ انجائنا والی کیفیت ہے اس میں پھر پہلے انیشلی ہم یہ کرتے ہیں آپ کا ایکزسٹنگ سٹیٹس آئیڈیا کرنا پڑے گا وہ کیا ہوگا آپ کی ایسی جی ہوگی جسے آئیڈیا ہو جائے گئے ایسی جی کیسی چل رہی ہے ایکو ہے دل کا کام کیسا چل رہا ہے پھر اس کو دیکھتے ہوئے دوائیاں آپ کی مناسب ہیں یا نہیں ہیں وہ تمام دوائیاں مناسب ہونے کے باوجود بھی آپ کو چلنے میں یہ چیز ہو رہی ہے پھر دو تین سٹیپ ہیں اگر آپ زیادہ چل پا رہے ہیں تو سٹریس ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ انڈیریکٹ اسسمنٹ ہو جائے کہ جو نالیاں آپ کی لگی تھی گرافٹ کی صورت میں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں اور اگر آپ بلکل نہیں چل پا رہے ہیں تھوڑا چلنے میں یہ چیز ہو جاتی ہے تو پھر ایون دوبارہ انجیوگرافی کرنی پڑتی ہے تو یہ مدارج ہے جو پراپر اسسمنٹ کے بعد پھر ڈاکٹر اس کو تجویز کرتا ہے مگر جب یہ دوکٹر کو دکھاتا ہوں اب فیٹ ہو ہمارے اس سر سے بلکل جوان ہو نہیں نہیں جو آپ نے آلامتیں بتائیں اس پر اسسمنٹ کی ضرورت ہے وہ آلامتیں ان کو بھی دکھا چکا ہوں جی جی وہ دوائیاں بڑھا کے اور پھر اسسمنٹ ایسا میں کچھ ڈاکٹرز جن کا پرانا بہت عرصے کا فالو اپ چل رہا ہوتے ہیں تو ان کو پتا ہے کہ آپ کی دس پندہ سال سے ایسا ہی سٹیٹس چل رہا ہے تو پھر وہ بغیر اسسمنٹ کے ایک سوچ رہا ہوتے ہیں کہ ان کا سٹیٹس ایسے ہی چل رہا ہے تو چلیں آپ دوائی پہ بس چلتے رہے ہیں وہ زیادہ پھر انجن کھولنے کی مگنے کہتا ہے نا جب تک گاڑی چل رہی ہے چلاتے رہو تو وہ والی بات ہو ٹھیک ہے میں خیلی دعا کر آ لیتا ہے